بیت المقدس کی فتح تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ اور عظیم کارنامہ تھا مگر سلطان یوبی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا تھا اسے سرزمین عرب اور فلسطین کو سلیبیوں سے پاک کرنا تھا اس نے بیت المقدس کو جہاں ایک مضبوط چھاؤنی اور اسکری مستقر بنایا وہاں اس مقدس مقام کو علم و فضل کا مرکز بنا دیا پانچ رمضان، پانچ سو تیراسی ہجری، آٹھ نومبر گیارہ سو ستیسی کے روز اس نے بیت المقدس سے کوچ کیا اس کا رخ شمال کی طرف تھا اس نے اپنے بیٹے الملک الزاہر کو جو کسی اور جگہ تھا پیغام بھیجا کہ اپنے دستے لے کر اس کے پاس آ جائے سلطان ٹائر پر حملہ کرنے جا رہا تھا یہ سلیبیوں کی مضبوط چھاؤنی تھی اور بندرگاہ تھی سلطان یوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو بیغام بھیجا کہ وہ ٹائر سے کچھ دور تک آ جائے اور جب سلطان اس شہر کا محاصرہ کرے تو الفارس علیبی بیڑے پر حملہ کر دے سلطان یوبی نے الفارس کو حملے کے جو دن بتائے وہ دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع کے تھے دونے نڑکیاں الفارس کے جہاز میں تھی حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس وہاں نہیں تھا حسن بن عبداللہ بیت المقدس کی جنگ پھر فتح کے بعد کاموں میں مصروف تھا ادھر سے فارغ ہو کر اسے خیال آیا کہ اس نے اپنا ایک آدمی الفارس کے جہاز میں بھیجا تھا اس نے قاسد روف کرد کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ اس کا آدمی کیا کر رہا ہے اس قاسد کو جہاز تک پہنچتے کئی دن لگ گئے روف کرد نے قاسد کو بتایا کہ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس بہت دن ہوئے چلا گیا تھا جاسوس اس وقت تک بحیر روم کی تہہ میں مچھلیوں کی خوراک بن چکا تھا اور روف کرد اس کے اس انجام سے اچھی طرح واقف تھا کچھ روز پہلے جاسوس نے روف کرد سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو وہ یہاں نہیں رہنے دیکھا اس نے دیکھا تھا کہ جب جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے قریب آ جاتیں اور ماہی گیر قسم کے لوگ مختلف چیزیں فروخت کرتے ان میں ایک آدمی کو اس نے تین چار جگہوں پر دیکھا لڑکیاں اسے رسے کی سیڑی لٹکا کر اوپر بلاتیں اور اس سے کچھ خریدنے کی بجائے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتیں جہاز اگر دس پندرہ میل دور ساحل کے ساتھ کہیں لنگر انداز ہوا تو وہاں بھی یہ آدمی کشتی لے کر آ گیا جاسوس کو اس آدمی پر شک تھا فلوری نے روف کرد کی اقل مار ڈالی تھی وہ اس سے راز کی باتیں پوچھتی اور وہ اسے سب کچھ بتاتے تھا الفارس بہت مصروف رہتا تھا وہ دوسرے جہازوں میں بھی چلا جاتا ایک روز روف کرد نے فلوری کے تلسم سے مسہور ہو کر اسے بتا دیا کہ جہاز میں ایک خطرناک آدمی ہے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا روف کرد ان لڑکیوں کو ابھی تک خانہ بدوش سمجھ رہا تھا اور وہ ان کے اصلی ناموں فلوری اور روزی سے واقف نہیں تھا لڑکیاں دراصل تجربہ کار جاسوس تھیں وہ سمجھ گئیں کہ جس آدمی کے مطلق روف کرد نے بات کی ہے وہ جاسوس ہیں روف کرد کو گوارہ نہ تھا کہ فلوری جہاز سے چلی جائے اس نے ان لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جاسوس ہیں ایک رات الفارس کسی دوسرے جہاز میں گیا ہوا تھا آدھی رات کے وقت روف کرد اور فلوری ارشے پر جنگلے کے ساتھ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں پیچھے اور دائیں بائیں سامان پڑا تھا حسن بن عبداللہ کا جاسوس دانستہ یا اتفاقیہ ادھرا نکلا روف کرد گھبرانے یا کوئی جھوٹ بولنے کے بجائے اٹھ کر اسے ذرا پرے لے گیا اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو لالچ وغیرہ دے کر پوچھ رہا تھا کہ وہ دونوں کون ہیں اس نے جاسوس سے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس سے باتیں کر کے بھید لو کہ یہ کون ہے جاسوس کو فلوری کے پاس بھیج کر اس نے روزی کو جا جگایا اور اسے کہا کہ شکار فلان جگا ہے تم بھی چلی جاؤں میں ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ کوئی دیکھ نہ لے روزی اوپر آئی روف کرد نے اسے گز بھر لمبی رسی دی اور وہ اس جگہ چلی گئی جہاں جاسوس اور فلوری بیٹھے تھے وہاں اندھیرہ تھا روزی ان کے پاس بیٹھ گئی جاسوس گپ شپ کے انداز سے ان کی اصلیت کا بھید حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا روزی نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی لڑکیاں تربیتیافتہ تھیں فلوری نے فوراں رسی کا دوسرا سرہ پکڑ لیا بیستر اس کے کہ جاسوس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا اس کی گردن کا بھندہ لڑکیوں نے رسی اپنی اپنی طرف کھینچ کر تنگ کر دیا وہ ذرا دیر تڑپا پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا روف کرد ذرا پرے کھڑا تھا وہاں اگر کوئی ملازم تھا تو اسے اس نے کوئی کام بتا کر وہاں سے ہٹا دیا تھا لڑکیوں نے جاسوس کی لاش سمندر میں پھینک دی روزی چلی گئی فلوری وہیں بیٹھی رہی روف کرد اس کے پاس چلا گیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے الفارس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے جہاز میں کوئی جاسوس آیا یا روف کرد نے کسی نئے آدمی کو جہاز میں کسی کام پر لگایا تھا اس کے قتل کے دو چار روز بعد الفارس کو خیال آیا کہ اس کے اپنے اور دوسرے پانچ جہازوں کے ملہ اور بحری سپاہی مہینوں سے سمندر میں ہیں اور وہ سب اکتا گئے ہوں گے اس نے دوسرے جہازوں میں جا کر ملہوں اور سپاہیوں کی کیفیت دیکھی وہ خشکی کی رونک سے دور فراغت اور بے یقینی کیفیت سے تنگ آئے ہوئے تھے اگر کبھی کبھی بحری مارکہ ہو جایا کرتا تو ان کی ذہنی حالت یہ نہ ہوتی چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات وہ تمام جہازوں کو اکٹھا کر کے لنگر ڈال دے گا اور جشن بنائے گا ملہ اور سپاہی گائیں بجائیں گے اور سب کو اچھا کھانا دیا جائے گا اس نے روف کرد اور اپنے ماتحت افسروں سے بات کی اس وقت دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں انہوں نے کہا کہ وہ ناچیں گی الفارس زندہ دل انسان تھا وہ خود بھی جشن اور راگ رنگ کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اس نے ابھی کوئی رات مقرر نہ کی کیونکہ اسے خشکی سے سلطان یوبی کے قاسد کا انتظار تھا دسمبر کا آخری ہفتہ تھا دو روز بعد قاسد آ گیا اس نے بتایا کہ سلطان یوبی ٹائر سے تھوڑی دور ہی رہ گیا ہے اور الفارس اپنے جہازوں کو ٹائر کے قریب لے جائے تاکہ محاصر کے وقت وہ کم وقت میں ٹائر پہنچ سکے قاسد نے خاص طور پر کہا تھا کہ اب دن اور رات چوکس رہیں کیونکہ سلیبی جہاز قریب ہی موجود ہیں الفارس نے قاسد کو رخصت کیا اور اس شام اپنے بکھرے ہوئے جہازوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ دے دیا اس نے روف کرد کو بتایا کہ جند روز بعد شاید انہیں بحری جنگ لڑنی پڑے اس لیے دو رات بعد جشن منا لیا جائے روف کرد نے بتایا کہ فلان رات جہاز اکٹھے ہوں گے اور رونک میلا ہوگا انڈریو کی کشتی آتی ہی رہتی تھی حسن بن عبداللہ کے جاسوس نے اسے کئی جگہوں پر دیکھا تھا اب جہاز ساحل کے قریب آ کر رکا تو انڈریو آ گیا لڑکیوں نے حضب معمول اسے اوپر بلا لیا اور اس سے کچھ خریدا اور اس کے کان میں یہ قیمتی اطلاع ڈال دی کہ فلان رات جہاز اکٹھے کھڑے ہوں گے اور عرشوں پر جشن ہوگا انڈریو دیکھ رہا تھا کہ دور سے الفارس کے دوسرے جہاز آ رہے تھے وہ لڑکیوں کو یہ کہہ کر چلا گیا اس رات اسی طرف میری کشتی آ جائے گی سیڑھی پھینک کر اترانا وہ رات آ گئی چھے جہاز بادبان لپیٹے پہلو بپہلو کھڑے تھے جہازوں کے کپتان اور دیگر افسر الفارس کے جہاز میں اکٹھے ہو گئے تھے پرتکلف کھانا ہو رہا تھا ملہ اور سپاہی اپنے اپنے جہازوں میں ناچ کود اور گا رہے تھے الفارس کے جہاز میں دونوں لڑکیاں رکس کر رہی تھیں دف اور ساز موجود تھے جہازوں پر بہت سی مشلیں جلا دی گئی تھیں رات کو دن بنا دیا گیا تھا یہ رونق جب اروج کو پہنچی تو رات خاصی گزر چکی تھی سلیبیوں کے دس بارہ جنگی جہاز بتیاں بجھائے ہوئے الفارس کے جہازوں کی طرف بڑے آ رہے تھے وہ نائی چاند کی ترتیب میں تھے وہ قریب آئے تو بھی کسی کو پتہ نہ چلا ادھر چھوٹی سی ایک کشتی الفارس کے جہاز کے قریب ہو رہی تھی اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھوڑے آئیں کہ کئی ملہ اور سپاہی تڑپنے لگے الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی مگر جہازوں کو نکال ناممکن نہ تھا سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا منجنیکوں سے آگ پھینکی ایک سلیبی جہاز کو آگ لگی مگر سلیبی اپنا کام کر چکے تھے ان کے جہاز واپس چلے گئے مارکہ جس طرح اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا قاضی بہاودین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے پانچ جہاز جل کر تباہ ہو گئے دو کپتان اور بہت سے بحری سپاہی شہید ہوئے قاضی شداد نے اس کی تاریخ ستائیس شوال پانسو تیراسی ہجری تیس دسمبر گیارہ سو ستاسی عیسویں لکھی ہے چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی جس میں دو مرد اور دو عورتیں تھی الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اس کشتی سے تیر آنے لگے ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا دونوں مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئی ایک بچ گئی بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی اس وقت سلطان یوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہ زن تھا یہاں سے اسے سیدھا ٹائر پر یلغار کرنا تھی کچھ سے ایک ہی روز پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ چھے میں سے پانچ جہاز تباہ ہو گئے ہیں سلطان یوبی بچ کر رہ گیا وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والا بھی نہیں تھا اس نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا الفارس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملہ اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے اس لیے اس نے جشن کا احتمام کیا تھا سلطان یوبی نے اپنے سالروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں اس موسم میں جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچھ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں جذبات میں لاکر لڑاتے رہنا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے انہوں نے بحری بیڑی کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سباہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے سلطان یوبی ڈکٹیٹر نہیں تھا اس نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بھیج دیا جائے اس نے اپنی باقاعدہ فوج کے بھی کچھ حصے کو تھوڑی تھوڑی چھٹی دے کر گھروں کو بھیج دیا اور تیس جنوری گیارہ سو اٹھاسی کے روز اکرہ کو روانہ ہو گیا مارت گیارہ سو اٹھاسی تک وہ اکرہ میں رہا سلیبی جنگ اروج کو پہنچ گئی تھی بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنچھوڑ دیا تھا سلطان یوبی نے اپنی زندگی کمیشن پورا کر دیا تھا لیکن بیت المقدس سلیبیوں کے قبضے سے چھوڑا لینا ہی کافی نہیں تھا اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا بیت المقدس کو سلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اردگرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے بہت سے اہم مقامات پر سلطان یوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا باقی جو رہ گئے تھے ان پر سلطان یوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا اس کے برق سلطان یوبی جو جگہ فتح کرتا تھا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتا سوائے جنگی قیدیوں یعنی سلیبی فوجیوں کے عرض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان یوبی ہر ایک دستے کو خواہ وہ اس کے ہیڈ کورٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھے ہوئے تھا چھاپا مار جیش اقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں جنگلوں اور سہراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے جہاں انہیں سلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آتا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے شبخون مارتے اور انہیں ہلاک زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے اسلحہ اور رسد اٹھالاتے ان چھاپا ماروں نے جو شبخون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز ایمان افروز اور مافاق الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو یہ عرض فلسطین کے پاس بانتے جو اکیلے اکیلے دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں کئی کئی سو کی نفری اور دشمن کے کیمپوں پر شبخون مارتے اور شب کی تاریخی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے لڑتے اور کٹتے رہے اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے انہیں کفن نصیب نہ ہوئے کسی نے ان کی نمازیں جنازہ نہ پڑھی اور وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے وہ کہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے انہی کے بھرو سے سلطان یوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتا دھارتا اور گرچتا رہا سلطان یوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو پارٹیوں کے متعلق مشہور معروف یورپی مورخ لینڈ بال لکھتا ہے یہ بیدین مسلمان ہمارے نائٹوں جنگجو سرداروں کی طرح وزنی ذرہ بکتر نہیں پہنتے تھے لیکن ہمارے ذرہ پوش نائٹوں کو ناکوں چنے چبوا دیتے ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے ان کے گھوڑے سارے دنیا میں تیز رفتار مانے گئے تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ سلیبی ان کے تاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں ان مسلمان چاپاماروں کی حالت ان کبھی نہ تھکنے والی مکھیوں جیسی تھی جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شبخون مارتے وہ پہاڑی لاکوں کی توفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور سلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے ہمارے نائٹوں کو وہ قدم قدم پر پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے سلطان یوبی کے دور میں ارز مقدس تھا جس سے سلیبیوں سے پاگ کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنے خون کا نظر آنا دیا سلطان یوبی نے بعض بستیان تباہ و برباد کروا دی تھی بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ سلیبی مورخوں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا اس سے رحم کی بھیق مانگنے کے لیے سلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب سلیبی عورت بھی سلیبی ملکہ کا نام سبیلہ تھا وہ مشہور سلیبی حکمران ریمانڈ کی بیوی تھی جنگ حتین کے وقت وہ تبریہ کے قلعے کی ملکہ تھی ریمانڈ جنگ حتین کے میدان سے بھاگ گیا تھا اس کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان یوبی کے مقدس کے حکمران گائے آف لوزنان کو جنگی قیدی بنا لیا تھا بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان یوبی اکرہ کے مقام پر خیمہ زن تھا اسے اطلاع ملی کہ ملکہ سبیلہ اسے ملنے آ رہی ہے سلطان یوبی نے اسے آنے سے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا ملکہ سبیلہ جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی کیونکہ اپنے خانوت کے قتل کے بعد وہ تریپولی کی حکمران تھی اس نے کہا صلاح الدین کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں ان پر یہ ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے سلطان یوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا ہے اور کرایا جا رہا ہے وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے آپ کیوں آئی ہیں یہی شکایت مجھ تک پہنچانے ملکہ سبیلہ نے کہا نہیں میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں گائی آف لوزنان آپ کے پاس جنگی قیدی ہیں میں اسے رہا کرانے آئی ہوں سلطان یوبی نے کہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط پر میں اسے رہا کروں ملکہ سبیلہ نے کہا اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے سلطان یوبی نے کہا میرے وہ کماندار اہددار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا میرا کوئی بیٹا اور میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا ملکہ سبیلہ نے کہا سلاح الدین آپ خود بادشاہ ہیں کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے وہ جروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا سلطان یوبی نے کہا جروشلم نہیں بیت المقدس گائی آف لوزنان اس خطے کا غاسب تھا کسی غاسب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں سلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا ہوں میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور چھوٹے عقیدوں کا ہی مجموعہ کیوں نہ ہوں میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں ہم اللہ کے سپاہی ہیں ملکہ سبیلہ نے کہا ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشہ ہیں سلطان ایوبی نے کہا اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی ہیں جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کی بجائے یہ ترخواست لے کر آتی ہیں کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ہمارا ہے آپ کا نہیں یہاں صلیبی امن پسند بادشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں بادشاہ بن کر نہیں اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے بازا جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ آپ کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں دعو پر لگائیں آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروپ میں اپنے تخریبکار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی آپ نے ذروع جواہرات شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غدداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی آپ نے ہششین سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوششیں کی آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا ہاں ملکہ صلیب میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامجاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا ملکہ سبیلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا میرے عزیز سلطان میں تیلمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں کہ گائی آف لوزینان کو رہا کر دو سلطان نجبینی کہا میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں گی تو بحیر روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا میں آپ کو کسی بحث میں نہیں الجھانا چاہتا آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پیغام اپنی سلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا کہاں ہے آپ کی سلیب السلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہہ تیغ کر دیں گے مسجد اقصہ اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے وہ سلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کی عزائم میرے رحم و کرم پر آپ جسے جروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا ملکہ سبیلہ نے کہا آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے ہماری فوج کی قیادت ناکس ہے سلطان عجوبی نے کہا حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے میری فوج کبھی بھی سلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی میری فوج کو کبھی ذرہ نصیب نہیں ہوئی میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملیں جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں میری فوج کا اصلحہ آپ سے بہتر نہیں البتہ راسکی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کو عزیز ہوتی مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے ہیں